اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج میں ایک نئے رسپی لے کر حاضر ہوں اسپیشل شادیوں والی مٹن کڑائی سمپل مٹن کڑائی کیسے بنائیں گے کوئی ہم اس میں بزار کا مسالہ نئی ایوز کریں گے جو بھی ایڈ کریں گے گھر کا کچھ چیز ایڈ کریں گے مرشی بغیرہ ہم اسی صحیح آج انشاءاللہ ایک میں آپ کو بہترین کڑائی بنانا ذکھا رہا ہوں سپیشل رسپی ہے بہت ہی مزیدار رسپی ہے اور بہت ہی ایزی رسپی ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں یوز کریں گے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے چلیں رسپی کا آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے اندر تیل ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں ہم بکری ہے گوشت پھر میں فرائے کروں گا پھر پانی ڈال کے بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دوں گا اس کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دوں گا ڈال کے لئے چھوڑ دوں گا ڈال کے لئے چھوڑ دوں گا ڈال کے لئے چھوڑ دوں گا اس کے بعد میں اس کے اندر لسن ادھرک تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون لسن ادھرک سابق میں نے اس میں اٹھ کر رہا ہے دیکھیں گوشت کا رنگ چینج ہو جانا ہے اب اس کے اندر پانی اٹھ کروں گا ایک لیٹر پانی پانی اٹھ کریں گا اس کو بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں گوشت دیکھیں گوشت میں اس کے اندر تمارٹر اٹھ کروں تمارٹر کے رشو اگر ایک کلو گوشت ہے تو اس کے اندر اپنے آدھر کلو تمارٹر اٹھ کرنا ہے تمارٹر اٹھ کریں گا آج تو کنتبال گرین چلی کو پیسٹ ڈی ٹی بل سپون ڈا سندر کا پیسٹ ڈی بل سپون میں سمیٹ کرلوں دو کٹ آو دھنیا واپنڈ ڈیبل سپونڈ ٹھوڑا سا اس کا جاہتا تیز چاہیے ہوتا ہے کڑائی میں کٹیوی ڈالمرل چی ڈیبل سپونڈ میں اس میں اٹھ کریے ہلدی ونڈیل سپونڈ نمک نمک ٹو ٹیسٹ اس کو ملا لیں گے یہ سپیشل ریسی پی ہے اس میں کوئی میں بازار کا مسائلہ نہیں یوز کروں گا سارا مسائلہ میں گھر کا یوز کروں گا بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے اس کی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس کو ڈککے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیمارڈ روڑے سے گل جائے تھوڑ ٹھو ٹائم میں نے اس کو پکایا ہے اس کے بعد میں اس میں سابو زیرائٹ کرنا ہوں ڑس فون کچھ глубい سپون ڈیوٹ مات!!" کے ساتھ رگ کچھل کیں جو ڈیوووووووووووووووووووووووووووووو عمر امängt جب میں اس کے اندار کالی مرشی آٹ کر دوں مرشی آٹ کڑائی ہو چکی ہے اس کے بعد میں اس میں کسوری میتھی اس میں اٹھ کر رہا ہوں میتھی اٹھ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں دہی اٹھ کر دوں مرشی اپنے حساب سے اس میں سیٹ کریے گا یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس میں اٹھ کر رہی ہے اس ٹائم اینڈ میں اپنے اٹھ کر دیں دیکھیں مرشا اللہ کڑائی ریڈی ہے اس میں میں اٹھ کر رہا ہوں گارنش میں دھنیا ہدھرٹ اور ہری میرسی سلائس کٹ کر رہی ہے اور الحمدللہ آج کی ریسی پی رینڈی ہے ہم مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسی پی مرن کڑائی کمرشل ریسی پی میں ریپٹر شیئر کر لیے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اب ہمیں لگیں چلائیں نیو اپیسوڈ میں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ مجھے گا مجھے گا